بلوچستان کیلئے شرم کی بات یہ ہے بلوچستان جنابے والا اس کی کیفیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے بلوچستان میں صرف اسی انڈسٹریل یونٹس ہیں بلوچستان کی ساری اکانومی بلوچستان کی چھولے کیسے جلتے ہیں بلوچستان کی لوگوں کی پیشانی پہ ماتے پہ خوشیاں کیسے آتی ہیں ان کے انٹوں پہ مسکرہت کیسے آتا ہے دسترخان کیسے سجتے ہیں یہ بلوچستان کی حکومت چلاتی ہے یہ بلوچستان میں رکتی ہے تو لوگوں کے چھولے رک جاتے ہیں لوگوں کے دسترخان جو ہیں لوگوں کے دسترخان پہ پوپ کا راج آ جاتا ہے بلوچستان میں بیروزگاری ناچنے لگتی ہے بلوچستان میں پیاس کا جو ہے راج شروع ہو جاتا ہے آج بلوچستان میں ایک ساتھ سے جنابے والا جب سے یہ بلوچستان کی اکانومی رک گئی ہے بلوچستان کا پیہ رک گیا ہے بلوچستان میں لوگوں کی زندگی معمول کی زندگی معاشی زندگی رک گئی ہے اس حکومت میں ہمارے سنجیدہ دوست بیٹھے ہیں ہم ان حکومت کے انعراکین کے خلاف نہیں ہیں ایک لیڈنگ رول ہوتا ہے بلوچستان میں کہتے ہیں جی بیروکریسی میں کہتا ہوں بیروکریسی میں بڑے اچھے لوگ ہیں بڑے اچھے اوفیشلز ہیں بڑے جرت کے ساتھ فیصلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اگر آپ نے بائلٹ ایک جہاز کا بائلٹ ایک جنابے والا ٹرک کے ڈرائیور کو بٹا دیا ہے وہ جہاز کبھی زندگی بن نہیں ہو رہے گا یہ بلوچستان کا جہاز سی پیک ہے ترقی ہے ریکو دکھ ہے سودی آئل ریفائنری ہے بلوچستان میں ساری چیزیں ہیں بلوچستان میں یہ جہاز ٹیک آف نہیں کر رہا اور آج مہینے سے ہماری کسی شخص کے ساتھ یہ پائلٹ اور ٹرک کا ڈرائیور کیا مطلب اس کے لئے نہیں مجھے اس کا نہیں اس کو وہ واضح کرتے تاکہ وہ ریکارڈ میں آجا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جاز کے میں نہیں سمجھایا سپیکر صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جاز کے پائلٹ کو ٹرک پہ بچا دیں اوٹ ٹرک کو بھی نہیں چلا سکتا اس کو میں ریورس میں بول دوں گا اگر آپ کو اس طرح اچھا لگتا ہے اچھا پیر سیئے دیکھیں جس کا حکومت حکومت جو ہے وہ اس کا رول بڑا پیدرانہ اور مادرانہ ہوتا ہے وہ لوگوں کی بو کپیاز تکلیف مشکلات دور بینی اور پیش بینی سے کام لیتی ہے حکومت کے بڑے دلگردوں ہوتے ہیں بڑے جرت ہوتے ہیں ان کو جناب والا فیصلہ کرنے میں بارہ گینٹے کی کیبنٹ کا اجلاس نہیں چاہیے ہوتا ہے ان کو بارہ منٹ کسی بلوچستان کے جا کے غریب پس باندہال بو کے شخص کے نفس پہ آتھ رکھیں اس کے آتھ رکھیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ بلوچستان میں کتنی جلدی فیصلے کرنے کی ضرورت ہے آج بلوچستان میں جو پی ایس ڈی پی رک گیا ہے اس کا ذمہ دار کوٹ نہیں ہے میرے پاس کوٹ کا فیصلہ پڑا ہے اور یہ پی ایس ڈی پی کی ڈسکشن بلوچستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم اپوزیشن والے ادھر لائیں چالیس پین تالیس منٹ کی ہماری سپیچ پڑی ہوئی ہے ہم نے اس وقت بتایا کہ بلوچستان کو ہم یہ ایک نیا ڈیولپمنٹ ایجنڈا دینا چاہتے ہیں ایک نیا ڈیولپمنٹ پیراڈائم دینا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو لوگ ہمیں ووٹ دے کر آئے ہیں وہ ابھی تک یہ نہ کہیں کہ بلوچستان کے پیسے چوری کرتے ہیں بیس ہزار ٹرانسفارمر کے لیے دے دیں دس ہزار پائپوں کے لیے دے دیں دو ہزار جو ہے وہ سڑکوں کے لیے دے دیں یہ بلوچستان میں کلچر تھا یہ سارے پڑے لکھے لوگ آئے ہم نے پی ایس ڈی پی کے لیے آپ کو پالسی دی کھوٹ نے آپ کو کلیر کٹ اس وقت کنٹیپٹ آف کھوٹ ہو رہا ہے ستارہ مارچ دو ہزار اٹارہ کو جو کھوٹ نے فیصلہ دیا ہے یہ حکومت توئین عدالت کر رہی ہے بلکہ عدالت نے آپ کا کام نہیں روکا ہے عدالت نے ستارہ مارچ دو ہزار اٹارہ کے فیصلے میں عدالت نے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ آپ چار سو پچاس کے قریب سکیمے ہیں انفرادی نویت کے یہ پی ایس ڈی پی سے نکال دیں نمبر ون نمبر دو پی ایس ڈی پی کے حوالے سے فی ایس ڈی پی کے حوالے سے کوٹ نے اس واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ آپ تعلیم کہ آپ تعلیم سہت اور پانی کی جتیس کی میں ہے جنابے والا پی ایچ ای پی ایچ ای اس کو گولنے دیں پھر آپ کے باتا جائیں گا جو دوسری طرف سے موزے ذرکان جنابے والا جنابے والا جنابے والا آئندہ آپ کو اگر میک چاہیے تو کڑے ہو کہ آپ سپیکر سے مانگے بیٹھ کے باتے ہیں جنابے والا جنابے والا جی جنابے والا بولنے نہیں جنابے والا یہ پوزیشن ہے جنابے والا جنابے سپیکر آرڈر آرڈر جنابے سپیکر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا لہجہ یہ میرا لہجہ نہیں ہے آپ کسی غریبوں کے علاقے میں جائیں وہ آپ کے گریبان میں پکڑ کر سارے بچن توڑ دیں گے آپ کی جواب سنیں گے آپ جنابے والا جنابے والا نو لاک بوری گندم کی ذمہ داری اس حکومت پہ آئیڈ ہوتی ہے اسیر ارب روپے اگر لیپس ہونے والے ہیں اس کی ذمہ داری اس حکومت پہ ہوتی ہے آج بلوچستان میں اگر لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے اس کی ذمہ داری اس حکومت پہ آدھ ہوتی ہے ہمارے لہجے میں جنابے والا وہ تلخیہ ہیں جو ہمارے لوگ میں منتخب کر کے بیجے ہیں انہوں نے ہم آپ خران کے کسی ریگستان میں جائیں گاؤں میں جائیں پوچھیں وہ تو سمجھتے ہیں ہم نے آپ کو ووٹ دے کے بیج دیا آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں آپ کو فنڈ مل رہے ہیں یہ جنابے والا اخبار ہیں میں تو کہتا ہوں اس میں انکوائری ہونی چاہیے کہ جیب کہتے ہیں کہ چھالیس ارب کی آتورائزیشن تین تیس ارب جاری کر دئیے گئے میں الفیہ طور پر کہتا ہوں میرے ایک دوست کے الکے میں بھی چالیس ارب روپے نہیں گئے آنگوئنگ میں کی ہوں گے جنابے والا آنگوئنگ میں چالیس ارب نہیں گئے چالیس ارب روپے بہت بڑی بات ہوتی ہے تیٹسی تری بلین آپ کی عادی پی ایس ٹی پی اور آپ کے پاس یہاں کوئی ایک وائٹ پیپر نہیں ہے اس کو ثابت کرنے کے لئے چالیس ارب روپے آپ نے کہاں دی ہیں آخر ہمارے الکے بھی آنگوئنگ میں آتے ہیں ہمارے الکے میں دس روپے پانی کے لئے دس روپے پانی کے لئے نہیں آئے دس روپے ہمارے الکوں میں الکے لئے نہیں گئے دس روپے آپ نے کوئی نئی ملازمتیں آپ نے جو ہے نئی کریٹ کی ہیں اب میں جناب سپیکر آپ کو بتانا چاہوں گا دیکھیں اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سپیکر ہیں بیٹھے ہیں بلوستان بورانی کیفیت سے گزر رہے ہیں ہم بلوستان کے معاملات کو اس حکومت کے آت میں رہنے نہیں دینا چاہیں گے جس طرح آپ اگر تھوڑی دیر کے وقفہ کر لیں آپ یوکے کے پارلیمن میں وہاں کے سپیکر کا کی ایک رولنگ ہے وہ ذرا دیکھ لیں اور اس کے بعد آئیں اس طرح کا جرتبندانہ فیصلہ کریں جس کو بلوستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے آپ کے ایک رولنگ دیں گے کہ بلوستان کی بی ایس ڈی پی کی حوالے سے یہاں پر ایک کمیچی تشکیل دیں ہم جا کے کورٹ کے ساتھ نگوشیج کریں گے ہم نے کورٹ کو پہلے بھی بتایا تھا اور کورٹ اس چیز پر ایگری ہے کورٹ کی دوسری توہینی عدالت انہوں نے کی ہے کہ کورٹ نے ان کو واضح احکامات دیئے تھے کہ اکتوبر اور نومبر کے مئینے میں آپ نے آنے والے پبلک سیکسر ڈیولپنٹ پلان کے لیے جو ہیں اسکیمیں لینی ہیں اور اسکیموں کی کرائٹیریا بھی انہوں نے دیئے پروفارما بنا کے دیا لیکن آج تک جنابے والا مارچ ختم ہونے کو ہے لیکن آج تک آنے والے پبلک سیکسر ڈیولپنٹ پلان کے جو ہے کوئی جو ہے انہوں نے اسکیمیں ابھی تک طلب ہی نہیں کی جو پاتیسپیٹری پجٹ پیکنگ کا پروسس ہے وہ بالکل انہوں نے نہیں اپنایا ہے تو جنابے سپیکر اس وقت اس وقت آپ کے رولنگ کی ضرورت ہے پی ایس ڈی پی پہ بلوستان بوران سے گزر رہا ہے اس کو حکومت کا مسئلہ نہ سمجھیں اس کو بلوستان کا بوران سمجھتے ہوئے آپ نے رولنگ دینی ہے کہ پی ایس ڈی پی پہ ایک سپیشل کمیچی بنائیں گے آپ ہم کوٹ کے سامنے پیش ہوں گے ہم سارے جو آفیشلز ہیں کیونکہ حکومت کی الزام آئیت کرتی ہے کہ جی بیروکرسی اس میں رکاوٹے ڈال رہی ہیں بلکہ انہوں نے حکومت تو کبھی کبھی یہ بھی کہتی ہے کہ جو ہی کچھ بڑے طاقتور ہلکے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں بلوستان میں ترقی وہ انہوں نے پیسے روپ دی ہے تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ بلوستان بلوستان میں یہ چھالیس ارب روپے نو لاکھ گندگ جو بوری ہے یہ اس کا حساب بلوستان میں جتنی پیروزگاری ہے اس سب کے حوالے سے جناب والا آپ نے اس سمجھنے کے حوالے سے بلوستان مجھنے کے حوالے سے بلوستان میں